بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 31 مائی جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن اس لیے بہت اہم ہوتا ہے بچوں کے آگے دو چھٹیوں ہوتی ہیں ٹریڈرز کے لیے خاص طور پر بہت احتیاط کا دن ہوتا ہے دو چھٹیوں کو برباد کرنا آج کے دن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آج کی ٹریڈ بہت احتیاط سے لگائیے گا ٹریڈنگ کرنا پیسہ کمانا آپ کا حق ہے آپ ضرور کمائیں لیکن بڑی اقل مندی بڑی سمجھ کے ساتھ کمائیں یہ کام مت کریں یار جلد بازیاں مت کریں دیکھیں جلد بازی میں میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں یہ لوگ فالتو باتیں سمجھتے ہیں لیکن یہ سیکھنا ہوتا ہے یہ روزانہ اگر روائید روزانہ ہی آپ کو یہ چیزیں بتائی جائیں گی تب آپ کے دل و دماغ میں بیٹھیں گی اور پھر آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہوگا یہ جو بے وقوف لوگ ہیں جو کمنٹ میں کہتے ہیں کہ اتنے منٹ سے ویڈیو شروع ہی وہ ایکچولی کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے میں نے ان کو ٹی پی اور وہ انٹری پوائنٹ بتایا او بھائی خدا کو مانو انٹری پوائنٹ بھی تو غلط ہو سکتا ہے کہاں سے ویڈیو شروع ہوتی ہے ویڈیو تو ایک ایک لمحہ آپ کو سمجھانے آپ کو بتانے کے لیے ہوتی ہے ہاں ویڈیو دن میں ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ رات کو آتی ہے اکثر رات کو سکپ ہو رہی ہے آج کل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لیکن گروپ یہ موجود ہے گروپ میں جوائنٹ کر لیجئے تھوڑے سی پیسے خرج کر لیجئے آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے آگے آپ کی مرضی کریں یا نہ کریں ہمارا کام ہے آپ کو اچھا مشورہ دینا تو ہمارے اندر بے چینی بے قراری ہوتی ہے جب ٹریڈ نہیں لی ہوتی تو بس پھر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اب بائن کی طرف گئی لگاتار ہم یہ سوچتے ہیں کہ مارکیب تو موو اسی طرح کر رہی ہوتی ہے زگزگ موو کر رہی ہوتی ہے کبھی ساٹھ سنٹ اوپر کبھی ایک ڈالر اوپر کبھی دو ڈالر اوپر کبھی تین ڈالر نیچے اس طرح موو کر رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے طور پر گیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب نیچے گئی ابو یہ خاص طور پر نئے لوگوں کے اندر یہ رچھان بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور نئے لوگوں کو ہی نقصان زیادہ ہوتا ہے جو پرانے ہو جاتے ہیں دو تین دفعہ اپنا اکاؤنٹ ان چکروں میں اڑا چکے ہوتے ہیں وہ ان میں پھر بھی تھوڑی سا سبر اور سمجھ پیدا ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھانا میرا ضروری ہے کہ اپنے اندر سب سے پہلے تو انٹری لینے کا سبر پیدا کریں پھر جب انٹری فائدے میں چلی جاتی ہے اب دو یا تین ڈالر اوپر آئی ذرا سی نیچے گئی آپ نے کاٹ دی آپ نے بھائی آپ اسے بریک ایون پر کر لیجئے اگر بہت زیادہ ہے اور اگر وہ ٹریڈ واقعی نیوکسان میں جانے والی ہے تو پھر اسے کاٹیں پھر دوبارہ ٹریڈ لی جا سکتی ہے تھوڑا سا اوپر جا کے بھی لی جا سکتی ہے لیکن بچینی اتنی ہوتی ہے کہ تین یا چار ڈالر پر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا سبر کریں یار چار ڈالر آئے گا پھر دو آ جائے گا پھر ایک آ جائے گا ہاں اس سے ذرا سا نیچے آئے آپ فوراں کٹ دیں یہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں یہ میں آپ کو بلکہ نصیت بھی کرتا ہوں ضرورت کیا ہے پھر لے لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ریڈ لائن نہیں آنی چاہیے آپ کی پوری اسٹیٹمنٹ کے اندر تو تھوڑا سا سبر کریں چار سے پانچ ڈالر بھی ہوں گے چار سے پہلے تین دو بھی نظر آئے گا پھر پانچ بھی آ جائے گا پھر چھے بھی آ جائے گا اس طرح تھوڑا سا اپنے ٹریٹ کو لانگ کیا کریں تو اچھا خیر آج کے جو امپورٹنٹ ڈیٹاز ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں ان کا بہت دھیان رکھنا ہے دو بجے یورپ کا کور سی پی آئی فلیش ایسٹی میٹ ہے اور دو بجے ہی یورپ کا سی پی آئی فلیش ایسٹی میٹ ہے اچھا جی اس کے بعد پانچ بج کے تیس منٹ پہ جی ڈی پی نمبرز ہیں کینیڈا کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بھئی اس کو ذرا ذہن میں رکھے گا پھر یو ایسٹی کا کور پی سی پرائیس انڈیکس ہے ساڑھے پانچ بجے دو بجے بھی آپ ڈیڑھ بجے اپنی ٹریٹ کو ذرا دیکھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا کلوز کرنا ہو کلوز کر دیجئے گا لیکن اگر اس کی اس وقت حفاظت کر سکیں تو ضرور کیجئے گا پانچ بج کے تیس منٹ کی بھی جو آپ کا فنڈمنٹلز میں تو کرا تا ہوں اس میں نقصان ہو یا فائدہ ہو فنڈمنٹلز کو فالوز ضرور کرتا ہوں اور کرا تا ہوں خیر یہ ساڑھے پانچ بجے بھی آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے یو ایسٹی کا کور پی سی پرائیس انڈیکس ہے پھر چھے بج کے پنتالیس منٹ پہ تھوڑے سے ہی ٹائم کے بعد یو ایسٹی کا شکاگو پی ایم آئی نمبرز ہے لہٰذا اس کا بھی وہ جو ساڑھے پانچ بجے والا ہے وہ اس ڈیٹی کا بھی جو انویسٹر ہے وہ ریٹ ویٹ کرے گا اور اس کے بعد کوئی حتمی ڈیسیزن لے گا تو ابھی ہم فیزیکل گولڈ والوں کو سب سے پہلے ہم فیزیکل گولڈ والوں سے بات کرنا مناسب سمجھیں گے کہ گولڈ اس وقت دو لاکھ چالیس ازار چھسو روپے میں بائنگ ہے پیس دو لاکھ کرنا کیا ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا تا اب ہمارے اکثر لوگوں نے ف Fifty Percent پرچیزن کر لی ہے لہذا وہ ابھی سکون سے اور ٹھیک میں بھی ہم نے اس کو 2200 کے اندر اس فگر کے اندر اس کو جانے دینا ہے اس کے بعد مزید 25% ہم اس میں بائنگ کریں گے اگر یہ ادھر سے اوپر چلا جاتا ہے تب بھی ہم ماشاءاللہ فائدے میں دیکھیں خرید و فروغ دونوں فائدے میں ہونی چاہیے اگر آپ نے اوپر سے لیا اور نیچے چلا جاتا ہے اور آپ کے پاس فنڈ موجود ہے تو آپ وہاں سے خریداری کر کے اپنے حق کو ایمریج کرتے ہو اور اس میں فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے گولڈ کا ریٹ سٹیل نہیں ہوتا سٹیشنری نہیں ہوتا اٹھ کیپس آن چینجنگ ایوری ڈی لہذا اس کو ایک دن کا کام سمجھ کے مت کریں روزانہ آپ نے کرنا ہے روزانہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے لانگ ٹرم لینا چاہیں تو وہ تو سب سے اچھی بات ہوتی ہے گولڈ کو لانگ ٹرم لینا چاہیں اگر جو فیزیکل گولڈ والے ہیں وہ سب سے بہترین کام ہے لیکن کچھ لوگ اتنے زیادہ بے سبرے بھی ہوتے ہیں ساتھ ان کے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی کرز پکڑ کے کیا ہوتا ہے یا کہ اللہ جانے کوئی بہت زیادہ اہم ضرورت کے پیسے لگا دی ہوتے ہیں کہ ان کو بیچا نہیں ہوتی ہے کہ بڑے اور ہم بیچیں اور ہم نکلیں یا پھر ہمارا کم سے کم نقصان ہو تو ہم بیچیں وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے گروپ جو ہے وہ اس میں ابھی ہم فیزیکل گولڈ والوں کو ذرا اہمیت کم دیے جاتی ہے کیونکہ ان کا لانگ لانگ کام ہے ہاں مشورے ضرور دیے جاتے ہیں تو ابھی آپ لوگ چاہے تو آپ بھی آئیں گروپ میں ٹریڈنگ کو سیکھنے کے لیے زیادہ بہتری بہتر ہے اچھا جی اب آتے ہیں ٹریڈرز کی بات جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹریڈرز بڑا رسک لیتے ہیں روزانہ کا حساب سے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یاد رکھے گا کہ میرا انٹرا ڈیپ میری ویڈیو ہے ٹھیک ہے میں ایک دن کا بتاتا ہوں جو کہ آپ نے ایک دن میں ختم ہوتا ہے معاملہ یا آپ نقصان میں ہوتے ہیں فائدے میں شکر الحمدللہ روزانہ فائدے میں ہوتے ہیں لمبی لمبی نہیں چھوڑتا یا آپ پہ آکے لوگوں کی سٹیٹمنٹس نہیں بتاتا نہ اپنے بارے میں اتنی اتنی کوئی چھلانگیں مار کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں سادہ سادنیوں سادی سی بات کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کل بھی ماشاءاللہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے اپنی بسات کے مطابق انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے گروپ کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نقصان کے اندر ہوں اور ویڈیو دیکھنے والا بھی انشاءاللہ یہ جملہ نہیں کہے گا اس کی جو ریزسٹنس ہے جہاں سے ہم نے سیلنگ لے رہے ہیں سب سے پہلے تو ڈائریکشن پلان پلان کیا ہے پلان سیلنگ ہے سیلنگ کریں گے اور آرام سے کریں گے ٹھیک ہے اپنے زون کا انتظار کریں گے آ گیا تو ٹھیک نہیں آیا تو خدا حافظ ریزسٹنس ٹونٹی تری فورٹی نائن سے ففٹی ٹو کے درمیان یہ پہلی ہے اس کو ہم ضرور ریسپیکٹ دیں گے ہم یہاں سے تھوڑی سی سیلنگ ضرور لیں گے تھوڑی سی سے کیا مراد ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں اور مجھے ایک ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ میں تھوڑی سی پیاز لے رہا ہوں یا تھوڑا سا مرچے لے رہا ہوں نہیں تھوڑی سی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹی لوٹ میں کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم دس ڈالر سے زیادہ کا حساب کتاب نہیں رکھیں گے اچھا ٹریڈ ہم وہی بتا رہے ہوتے ہیں جس میں کم از کم ہماری اگامیں آپ کو ہنڈیڈ پپس مل رہے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی پہ بھی آپ نکل سکتے ہیں سکسٹی سیونٹی یعنی ففٹی سے اوپر جو ہے وہ میرے خیال میں ایک قابل قبول منافع ہوتا ہے یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیں تو اپنا ایسا جو ہے وہ اس کو ایجسٹ کر کے بڑھاتے چلے جائیں اب ٹونٹی تری نیکسٹ ٹونٹی تری سکسٹی فور ٹو سکسٹی سکس یہ امید تو نہیں ہے کہ یہ آئے گا لیکن اگر آ گیا تو یہاں سے بہت اچھی آپ کو ٹریڈ ملے گی اور اس سے اگلا جو ہے وہ ٹونٹی تری سیونٹی تری اور سیونٹی سیونٹ یہاں سے ہم سیلنگ نہیں لیں گے یہ وہ ریزیسٹنس ہے جس کو ہم ریڈ کریں گے اگر یہ یہ پار کر گئی اور ایک بھی کینڈل ون آر کی بھی ایون اگر یہاں پہ بن گئی اوپر تو آپ کے لئے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے سیلنگ میں لہذا یہاں سے سیلنگ لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے سپورٹ آ جاتی ہے تو ٹونٹی تری تھرٹی ٹو یعنی آپ نے جو پہلا ٹارگٹ ہمارا بنے گا وہ ٹونٹی تری تھرٹی ٹو پہ ہم بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں ادھر سے بائنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹونٹی تری ٹونٹی فور دوسرا ٹارگٹ ہے دوسرا ٹی پی ہے لیکن یہاں سے بائنگ لینے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ ہے ہاں ٹرائی کی جا سکتی ہے چھوٹا سا فائدہ ضرور لیا جا سکتا ہے ٹونٹی تری ٹویلو یہ تیسری ہے اور ٹونٹی تری زیرو ٹو یہ چوتھی سپورٹ ہے یہاں تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے سلور اور آئل ان کی بات نہیں کروں گا ہاں آئل کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آئل بھی آج بھی آپ نے اس کو سیلنگ کی طرف دیکھنا ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو زیرو اور ٹھئی زیرو کے درمیان اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا بینطہ خیال رکھے گا اللہ حافظ